بسم اللہ الرحمن الرحیم میری میں شوکر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ویر شوکر کی اپیسوڈ نمبر تھرٹین آج میں بات کرنے والا ہوں یوٹیوب منیٹائزیشن کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کوئی یوٹیوب کا چینل ان لوگوں کا منیٹائز ہوتا ہے جن کے یہ چار ٹارگٹ پوری ہو جاتے ہیں فرسٹ نمبر پر ایک ہے وان تھاؤزنڈ آپ کا سبسکرائبر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی ٹوٹل ویڈیوز کے اوپر منیموم فور ٹارڈن واشاورز ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے جو چینل کی ٹو وے ایتھنٹیگیشن ہے وہ ہونی چاہیے اور آپ کے چینل کے اوپر کسی ویڈیو کے اوپر سٹرائک نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی کسی ویڈیو کے اوپر کوپی ریٹ کلیم ہے تو اس کا اتنا ایشیو نہیں ہے بٹ اس کا جو بہت چیم ہوگا وہ انکلیو نہیں ہوگا لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ آپ کی جو مین ویڈیوز ہیں سب سے پاپولر ویڈیوز ہیں یہ لاسٹ اپلوڈڈ ویڈیوز ہیں ان کے اوپر کوپی ریٹ کلیم نہیں ہونا چاہیے جب آپ کے یہ چاروں ٹیک لگ جاتے ہیں تو اب اپنے چینل اپنا منیٹیزیشن کے لیے اپلائے کرنا ہے تو آپ کو نیچے ایک بٹن نظر آگا جس کے اوپر لکھ ہوتا ہے اپلائے ناو اب اپنے اپلائے ناو والا بٹن پریس کرنا ہے تو اس کے بعد تین سٹیپ ہوتے ہیں جن میں ایک سٹیپ یہ بھی ہے کہ آپ نے گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ لنک کرنا ہے اس کے بعد آپ کا چینل جو ہے منیٹیزیشن کے لیے یوٹیوب کے پاس چلا جاتا ہے اور نیچے لکھا رہا تھا ہے ان پراؤگریس اور آپ کا چینل جو ہے تقریباً ایک مہینے کا یوٹیو والی ٹائم مانگتے ہیں ایک مہینے کے اندر آپ کا چینل جو ہے وہ انیلائز ہوتا ہے اس کارڈٹ کرتے ہیں اس کے پر کنٹنٹ چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا چینل منیٹائز ہوتا ہے میرا چینل جو ہے وہ ٹینٹی ون آورز کے اندر تقریباً الحمدللہ وہ منیٹائز ہو گیا تھا ادروائز تقریباً ایک مہینہ منیمم لگتا ہے اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ فارس ٹائم آپ کا چینل جو تھا منیٹیزیشن کے لیے ریجیکٹ ہو جاتا ہے یوٹیو والے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ہلا کنٹنٹ یہ ٹھیک نہیں ہے ان ویڈیو کو ایمپروو کریں ان کے تھم نیلز کا ایشو ہے وہ سارے اپنے ایشوز کملیٹ کرنے ہوتا ہے اور ایک مہینہ کے بعد دوبارہ اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا چینل منیٹائز ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا کنٹنٹ اپنا ہے آپ نے فیسکم یوز کیا ہوئا ہے اور آپ کے تھم نیل اچھے ہیں اس کے بعد آپ کے ڈسکرپشن اچھی ہیں تو آپ کا چینل جوا ہے وہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد منیٹائز ہو جاتا ہے جب آپ کا چینل منیٹائیز ہوتا ہے تو آپ کو کچھ اس طرح کی ایمیل جیوٹے والے سینڈ کرتے ہیں جسے دیکھ کر آپ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ بنگڑے ڈالتے ہیں مٹھائیاں بانٹے ہیں اور دوستوں سے گلے ملتے ہیں کہ آپ کا چینل منیٹائیز ہو جائے کا اور فوراں آپ جاتے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو پر اور یوٹیوب سٹوڈیو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کی سکی نظر آتی ہے اور اس کو دیکھ کر تو آپ لوگوں کی خوشی جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتی ہے آپ سکرین شوٹ لیتے ہیں دوستوں کو سینڈ کرتے ہیں وٹسپ پر کرتے ہیں اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں فیس بوک پر ایڈ پوٹس لگاتے ہیں تو بالکل آپ نے ایسے ہی کرنا ہے آپ انجوائے کریں مستیاں کریں لیکن آپ لوگ جب ویڈیو سلا کے دیکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز کے اوپر ایڈز ہی نہیں آ رہے تھے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے یوٹیوب سٹیو اوپن کرنا ہے وہاں سے کچھ سیٹنگ ہے وہ ویڈیو کینٹ پر میں بتاؤں گا آپ نے کیا کرنی ہے اب میں آپ سے بتاتا ہوں کہ جب آپ نے کچھ سیٹنگ کری اس کے بعد آپ نے دیکھا تو ویڈیوز کے اوپر ایڈز آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کی خوشی اور دوبال ہو گئی آپ اپنے دوستوں کو موبائل پکڑتے ہیں ویڈیوز سے لاتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ ایڈز یہ ایڈز یہ ایڈز یہ ایڈز آ رہی ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تقیبا میرے پاس کل رات کو بہت زیادہ پیسے آنے والے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتا آپ کا جو ریوی نہیں ہوتا ہے آج والے دن کا وہ تقیبا دو دن کے بعد آپ کے یوٹیوب والے اکانٹ میں آتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اگر شاکنگ نیوز سناتا ہوں جب آپ کے دو دن کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی تھوڑے سے ڈالرز نہیں بلکہ سنٹ آئے ہیں تو آپ لوگوں نے بلکل پریشانی ہونا پہلا مہینہ جو ہے آپ لوگوں نے پیسوں کے اوپر بلکل فوکس نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنے کانٹینٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے اور جو سب سے بڑی گلتی ہے یوٹیبرز کرتے ہیں وہ سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ نے موبائلز کے اوپر خود ہی اپنی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو آنے والی ایڈز ہیں ان کے اوپر کلک کر رہے ہوتے ہیں تو اور یا دوسری آپ کی بین بھائی آپ کے رشتدار جو آپ کے فیملی میں پاس پاس رہتے ہوتے ہیں یا زیادہ تر آپ لوگوں نے اپنا نیٹ ان لوگوں سے بھی شیئر کیا ہوتا ہے یا اپنے گھر میں آپ کے لگا ہوتا ہے سارے موبائلز سارے کمپیوٹر ایک ہی ہی روٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور سارے جو ہوتے ہیں وہ ایڈز کھول رہے ہوتے ہیں بار بار ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک آپ لوگوں کے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یوٹیوب والے آپ کو ایک ای میل سینڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا چینل ڈی منیٹائز ہو گیا ہے اور آپ اب منیٹائز نہیں اپنا چینل کروا سکتے ہیں آپ کا چینل سسپنڈ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے ہی موبائل سے اور اپنے ہی انٹرنیٹ سے کنیکٹ جو موبائلز ہوتے ہیں ان کے اوپر بار بار ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ حرکتیں بلکل نہیں کرنی بلکہ اپنی ویڈیوز اگر ایک آدھی دفعہ آپ نے واج کیا تو ٹھیک ہے اور ایڈ کلیک کو بلکل آپ لوگوں نے نہیں کرنی اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چینل کے ایتماع چھوڑ دینا ہے لوگ خود ہی ویڈیوز دیکھیں اپنے بار بار اپنے دوستوں کو اسٹیٹس لگا کر رکھے دلدار کر کے نہیں کہنا لوگوں کو آپ کی ویڈیوز دیکھیں خود بخود آپ کی ٹریفک ایسا 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 جنیٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے اور یہ گلتی آپ لوگوں نے بلکل نہیں کرنی جو اکثر یوٹیوبر کرتے ہیں اور میں گوگل پر سچ کر رہا تھا کہ پچھلے دو تین مہینوں کے اندر بہت زیادہ لوگوں کے اکانٹ جو وہ سسپینڈ ہوئے ہیں ڈی مونیٹائز ہوئے ہیں اور آپ نے اتنی محنت کیا اتنے مہینوں سے اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک آپ کا چینل جب ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے تو آپ ہزیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ گلتی بلکل نہیں کرنی اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا کانٹینٹ جب وہ اسی طرح ہی جاری رکھنا ہے آپ روزانہ آپ کی یا ایک دو ایک دن چھوڑ کر آپ کی ایک نیک ویڈیوز داتی رہنے چاہیے ویوز ایسا ایسا بڑھتے جائیں گے ایسا ایسا آپ کی انکم بھی بڑھتی جائے گی پہلے ایک دو مہینے جو ہے آپ لوگوں نے اسی طرح ہی چینل کو لے کر چلنا ہے اب آپ لوگوں کو بتانے والوں کہ آپ نے اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کی منیٹائزیشن کیسے آن کرنی ہے تو چلتے ہیں سکرین کی طرف میں بتاتا ہوں آپ نے اپنے یوٹیوب سٹوڈیو میں کانٹینٹ میں چلے جانا ہے وہاں پر آپ کی ساری ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اس کے آگے ایک ٹیگ ہے ٹیگ ہے جس کے اوپر منیٹائزیشن لکھا ہوئے اور اس کے نیچے آن اور ساتھ کچھ ڈالر سائن گرین کلر کا نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس ویڈیو کی منیٹائزیشن جا وہ آن ہو چکی ہے اور پہلے جب آپ کا نیا نیا چینل منیٹائز ہوتا ہے تو اس سب کے آگے آف لکھ ہوتا ہے آپ کی ساری ویڈیوز ہوتی ہیں منیٹائز نہیں ہوتی ہیں اب آپ اپنی ساری ویڈیوز کٹھی بھی منیٹائز کر سکتے ہیں ہی اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ایک ہی ویڈیوی کر کے بھی منیٹائز کر سکتے ہیں تو کیونکہ آپ کے کافی کانٹینٹ ہوگا سو دو سو ویڈیوز ہوں گی جب آپ کا چینل منیٹائز ہوا ہے تو آپ کو ایک ایک ویڈیوز کرنے کے بجائے کٹھے ویڈیوز کیسے منیٹائز کرتے ہیں وہ میں کوئی سکھاتا ہوں آپ نے آنا سکرین کی طرف آپ نے یہاں پر اپنی ویڈیو سیلیکٹ کر لینے آپ ایک پر کلک کرتے ہیں دوسرے پر آپ یہاں پر جا کر اپنی ساری ویڈیو سیلیکٹ کر لینے آپ کی ففٹی ویڈیوز جو ہیں وہ سیلیکٹ ہو چکی ہیں جو پہلے پیج پر نظر آ رہی ہیں آپ کو یہاں پر نیچے جائیں گے تو نیچے آپ کو نظر آ رہا گا میری ٹوٹل وان تھرٹیز ویڈیوز ہیں تو پہلے پیج کی ففٹی ویڈیوز ہو چکی ہیں دوسرے پیج کی ویڈیوز منٹائز کرنے کے لیے میں نے نیکسٹ پیج پہ جاؤں گا اور وہ ویڈیوز بھی اسی طرح کروں گا اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ساری ویڈیو سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپر ایک ٹیب نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر لکھا ہے ایڈیٹ اس کے نیچے ایک بٹن ہے وہ بٹن پیس کرتے ہیں جو نیچے کافی زیادہ اپشنز آ جاتے ہیں آپ نے یہاں پر چل جانے منٹائزیشن کے پر اپنے منٹائزیشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آن اور آف ہے جب آپ کا چینل نیر ہے منٹائز ہوگا تو یہاں پر آف لکھ ہوگا آپ نے اس کو کرنا ہے آن اور آن کرنے کے بعد آپ نے اپ ڈیٹ ویڈیو پر کر دینا تو آپ کی ساری ویڈیوز جو ہوں وہ ساری منٹائز ہو جائیں گی ان کی منٹائزیشن آن ہو جائے گی ایک امپورٹنٹ بات جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے ہی آپ کی منٹائزیشن آن ہوگی اس کے آگے گرین کلر کا آپ کا ڈالر سائن لگ جائے گا اور آپ نے کچھ ویڈیوز کے اوپر گرین کلر کرنے ہوگا اس کے لئے اپنے پریشان ہی ہونے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ریڈ کلر کا کروس لگاو ہے اور انرجیبل لکھاو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی منٹائز نہیں ہوگی یا منٹائز نہیں ہو سکتی یوٹیوب کی طرح سے اس کے اوپر کچھ اسٹکشنز آئیں اور باقی ساری میری ویڈیوز جو ہیں وہ پرپر جو منٹائز ہوئی ہیں ایک آپ کی ہے وہ اس کے اوپر ییلو کلر کا ڈالر سائن آئے اور اس کے اوپر لکھاو ہے لیمٹن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کی ساری ایڈز نہیں آئیں گی اس کو لیمٹیڈ یہ منٹائز ہوئے اس کے اوپر کم ایڈ آئیں گی اور باقی جو ویڈیوز میری جتنے بھی ہیں وہ ساری الحمدللہ فلی منٹائز ہیں سب کے اوپر گرین کلر کا ڈالر سائن ہے تو آپ نے یہ کام کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سب سے نیچے چل جانا ہے وہاں پر آپ نے اپنی ویڈیوز نیکس سیلیکٹ کر لینی ہے اگر آپ کے پاس پہلے پیج پر 30 ویڈیوز یا 20 ویڈیوز آ رہی ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو 50 ویڈیوز سیلیکٹ کر لینے تاکہ آپ کا کام جلدہ جلد ہو سکے تو پھر آپ نے نیکس بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ کی پھر ساری ویڈیوز ہیں وہ اگلے پیج کیا جائیں گی اور آپ دیکھ رہوں گے کہ ساری ویڈیوز جب میری منٹائز آدمی دل ہوئی ہیں سب کے اوپر گرین کلر کا ہی ڈالر سائن بنا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اگر ایک ویڈیوز کو ہی منٹائز کروانا ہے یا اس کی سیٹنگ کرنی ہے وہ بھی مابلوں کو بتا دیتا ہوں تو میں فرض کے چلا جاتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر جا کر میں یہ ویڈیو اوپن کر لیتا ہوں تو اب میں نے کیا کرنا ہے منٹائزیشن والا پورشن میں چلے جانا ہے تو وہاں پر اس کی منٹائزیشن آن ہوئی ہے تو اس کی اوپر کس قسم کی ایڈز آ رہی ہیں ساری ایڈز یہ نیچے نظر آ رہی ہیں جیسے کہ اوورلے ایڈز ہے سپونسر ایڈ ہے اور کارڈز ایڈ ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی ویڈیو جو ہوتا ہے آٹھ میٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کی لئے کیا ہوتا ہے کہ نیچے ایک ہوتا ہے مینج میڈ رول آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ لوگوں کو خود کہتا ہے کہ آپ اس کے اوپر جتنی مرضی ایڈ چار سے پانچ ایڈز آپ لگا سکتے ہیں اور آپ زیادہ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں لگانی کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلنی تو کچھ ہی ہیں ساری نہیں چلنی تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ آپ خود اپنی ویڈیوز کے پورشن جو ہوتے ہیں وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ کہاں پر جا کر ایڈ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے فرض کے ایڈ بریک پر کلک کرنا ہے اور آپ کا یہ ایڈ بریک ایڈ ہو گیا نظر آ رہا ہوگا آپ کو آپ نے یہاں سے اس کو پک کر کے اپنی ویڈیوز کے اوپر فرض کے میں کہتا ہوں میں ایسے پلے کر کے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی میں یہ بولوں ایسے میں نے کیمرہ اٹھایا تو ساتھ ہی ایڈ آ جائے گی تو آپ یہاں پر اپنی ویڈیوز کے اوپر جہاں آپ کو مناسب لگے آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر اپنی ایڈ لگا سکتے ہیں تو اس طرح کر کے آپ کے چینل کے پر ایڈ آنی شروع ہو جائیں گی اور آپ کے ایڈنے کی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن آپ لوگ نے پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نے بلکل جلدی نہیں کرنی میرے ڈالرز نہیں آ رہے میں پریشان ہو گئے ہوں آپ نے یہ کام نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنے کونٹنٹ کو اور زیادہ امپروو کرنا ہے آپ لوگ کے پاس ایک دو مینے اور ہیں آپ لوگ تسلی سے کام کریں اور اس کے بعد آپ کی ویڈیوز اوپر خودی ارننگ جو اب اچھے والی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو آپ کی اولی ایڈ اس جگہ پر لگ چکی ہے اگر آپ کوئی ایڈ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر انٹک کر کے دوبارہ سیف کریں گے تو وہ ایڈ آپ کے چینل پر نہیں آگی لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ سارے ٹک آپ کے لگے ہیں وہ ساری ہر طرح کی ایڈ آپ کے ویڈیوز کے اوپر آ رہی ہوں تو آپ لوگوں نے اب مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں نے کیا لرن کیا اگر میں کوئی چیز بول چکا ہوں یا میں سکپ کر گیا ہوں تو آپ لوگوں نے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھنی ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کانسل کروں گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ کچھ اور لرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے چینل پر میری پلیلیسٹ لرننگ ویڈ شوق اوپن کر لینی ہے وہاں پر یہ 13 اپیسوڈ تھی 12 اپیسوڈ پہلے آ چکی ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر اس کے بعد میں کچھ عرصے بعد چینل یوٹیوب چینل کیسے بناتے ہیں یوٹیوب کی مکسنگ کیسے کرتے ہیں سبسکرائب چینل کے ایڈز کس طرح بناتے ہیں ویڈیو کی مکسنگ کیسے کرتے ہیں یہ سارا کچھ میں سکھانے والا ہوں بہت جل اور اس کے اوپر کچھ ویڈیوز میری بند چکی ہیں کچھ ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں نے میرے چینلز کو وزٹ کرتے رہے ہیں آپ کو یہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی اب میں آپ لوگ سے اجازت جاتا ہوں تینکیو سو مچ اللہ حافظ